میں فٹا فٹ فقر یوسف جی صاحب کا رکھ کرنا چاہوں گی دیکھیں فقر یوسف صاحب یہ تو عمران خان کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں تو الیکشن چاہتا ہوں جو الیکشن نہیں چاہتے ہیں وہی ماحول خراب کر رہے ہیں ایک طریقے سے شریف سرکار کے اوپر انہوں نے انگلی اٹھا دی ہے اب آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں انگلیاں تو وہ آپ سے نہیں اٹھا رہے 2014 میں جب 124 دن کا درنہ دیا تھا اور اس وقت یہ پی ٹی وی اور سپریم کورٹ میں گسے تھے پی ٹی وی کے اندر عمران خان صاحب خود لیٹ کرتے رہے ہیں وہ کیس ان کا نل ان وائٹ کیا گیا کیوں وہ ریلیف دیا گیا اس کے بعد انگلیاں اٹھانا عمران خان صاحب کو اس چیز کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے تو بس دس سیکن کے لیے روک رہی ہوں شما چاہتی ہوں کیونکہ بڑی خبر آ رہی ہے اور پاکستان کے سپریم کورٹ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کورٹ پر اسر سے کسی کی بھی گرفتاری نہیں ہو سکتی ہے ایک بڑا آدیش آج پاکستانی سپریم کورٹ نے دے دیا ہے اور پاکستان سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کورٹ پر اسر سے کسی کی گرفتاری نہیں ہو سکتی ہے بیان یہ دیا ہے سپریم کورٹ نے فکر یوسف جائی صاحب اپنی بات پوری کیجئے میں یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے وہ کسی عدالت کا فیصلہ ہو وہ حکومت کا کوئی ایکٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو کہ وہ پرائم منسٹر رہے اور ان کے سامنے ان سے کوئی پوچگج نہ ہو نہ میڈیا ان سے پوچھے نہ ان سے اپوزیشن پوچھے نہ کوئی ان سے اور پوچھے کہ خان صاحب یہ آپ نے اتنا گن کیا ہوا ہے یہ غلط ہے خان صاحب کہتے ہیں نا میرے سامنے کوئی نہ ہو یہ سب سے بڑا ان کا یہ مائنڈ سیٹ جب تک وہ چین نہیں کریں گے ڈکٹیٹر والا جو مائنڈ سیٹ ہے ان کا اس کے بغیر کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا عمران خان صاحب کو آج ریلیف ملا ہے عمران خان صاحب کو پہلے بھی ریلیف ملتا رہا ہے یہ واحد آدمی ہے جس کو سپریم کورٹ آپ پاکستان ریلیف دیتی ہے پچیس کروڑ عوام میں سے میں کہتا ہوں کوئی اور ایکس وائی زیٹ اپلیکیشن دے دے سپریم کورٹ کو تین سال اس کی جو تاریخ ہے وہ نہیں نکلے گی آپ کیا کوٹ آف کنٹیمٹ نہیں ہوتا ہے کیا آپ اتنا کھل کر بول رہے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف کوٹ آف کنٹیمٹ تو آپ کے دیش میں بھی ہوتا ہی ہوگا میں ایک بار روبندر سنگھ رابن جی کا رکھ کرنا چاہوں گی روبندر جی آپ جو پورے حالات آپ دیکھی رہے ہیں پاکستان میں اس سمیے کیا ماحول بنا ہوا ہے عمران خان چاہے نیوسینس ویلی ہو چاہے ان کی پپولاریٹی ہو وہ کل ملا کر ان کی گرفتاری سردرد ثابت ہو گئی ہے پاکستانی سرکار کے لیے آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پاکستان جس آگ سے وہ جھلس رہا ہے حالانکہ پاکستان کے اندر ہی وہ آگ پاکستان کے ہی حکمرانوں دورہ لگائی گئی ہے اور عمران خان کچھ یہ دوتن تھیوری چل رہی ہیں وہاں پہ جو پلٹیکل پنڈیتی ہیں مانتے ہیں کہ عمران خان نے گین کیا ہے پلٹیکلی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ عمران خان کی وجہ سے آرمی اور جو سپریم کو ان کے کوٹ جو ان کی نیای پالک ہے اس میں بھی پولاریزیشن ایک ڈیوائیڈ ہو گیا ہے ہاؤس ڈیوائیڈ ہو گیا ہے تو اس میں آرمی نے ابھی تک ستر سال کے جہاز میں پاکستان آرمی نے کبھی بھی ایسا نہیں آیا کہ وہ ڈاؤن ہو گئے ہو یا ڈاؤن پلے کر لیا ہو وہ آج نہیں تو کل اس پہ رییکٹ کرتے ہیں اور آرمی کو لوگ وہاں جیادہ تر لوگ آرمی کو پسند کرتے ہیں اور ان کو ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اب جس طریقے سے کل آرمی کے ہاؤس کو کچھ لوگوں نے جو وینڈلائز کیا آرمی اس پہ ایکشن ضرور لے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے وائلنس ہوئی اور اس پہ ایلیگیشن آرمی کے اوپر لگ رہا ہے کہ آرمی ہی وہاں کی سرکار کو چلا رہی ہے چاہے وہ سچا یا جھوٹا یا آنے والے سفر میں کلیر ہوگا لیکن اتنا جلدی عمران کان کے لیے آسان رستہ نہیں ہوگا جس طریقے سے اگر وہ عدالت سے ایک فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے تو اس کے بعد اور بہت سارے طریقے کارنگے ان کے خلاف ہے آریف رین صاحب کا میں رکھ کر لیتی ہوں آریف رین صاحب دیکھیں آپ نے سنا رویندر سنگھ رابن جو ہمارے زینیو سموادات آتا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے دیش میں آرمی کے خلاف اگر آپ نے کچھ کر دیا تو پھر بڑی دکت ہے کیا آپ بھی ایسی ستی دیکھ رہے ہیں کیونکہ عمران کھان لگاتار آرمی کے اوپر حملہ بول رہے تھے آرمی کے بڑے عدھکاریوں کے اوپر حملہ بول رہے تھے اور اسی لئے آپ اس طریقے سے ان کے خلاف آگے بڑھ رہی ہے سرکار سب سے پہلے تو میں آپ کا ایک مائنڈ کلیر کروں کہ یہ عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ ایک مضبوط فوج ایک مضبوط ملک کی زمانت ہے ہم لوگ میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کی یود کی لیڈرشپ میں آتا ہوں مجھے کوئی ایسا دن یاد نہیں ہے اور میرا تعلق بلوچستان سے ہے آرمی کی اس بردی کی اور اس جنڈے کی اہمیت مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا میرے صاحب میرا سوال تو بسارت آنا میں کب کہہ رہی ہوں آپ اپنی فوج کی کوئی عزت کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے دیش میں اگر کوئی بھی نیتا آپ کی فوج کے خلاف کچھ بھی بولتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے جو عمران خان کا ہو رہا ہے لگاتار آپ کے پردان منتری جو پردان منتری کے پت پر بیٹھ جائے وہ گرفتار ہو جاتا ہے میں آپ کی کلیر کر دوں عمران خان آپ یہ چیز نہ غلط بات کریں کہ عمران خان نے کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں بولا نہ وہ بول سکتا ہے اس نے کہا کہ میرے قتل کے الزام میں کچھ لوگوں کا نام لیا چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں اس نے کہا مجھے شک ہے مجھے انویسٹیگیشن کروانے کا پورا اختیار دیا جائے اس نے اپنے ملک میں اپنے حساب سے اپنے لوگوں کو جن سے ان کو خطرات تھا ان کا نام لیا ہم سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جو آج حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں وہ لوگ ستر سال سے ثابت شدہ چور ہیں جنہوں نے پاکستان کا پیسہ چوری کر کے لنڈر لے کے گئے ہیں باقی اس کے علاوہ ہم اپنے اداروں کا اعترام کرتے ہیں ہر پارٹی اپنے نیتا کو ایسے اماندار کہتی ہے آرے فرند صاحب یہ آپ کچھ الگ نہیں کر رہے ہیں نواز شریف کی پارٹی نواز شریف کو اماندار بانتی ہے آپ بنے رہی ہیں میرے ساتھ میں فقر یوسف جائی صاحب کا رکھ کرنا چاہوں گی فقر یوسف جائی صاحب آپ سن رہے ہیں آرے فرند کو میں سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے دیش میں اگر کوئی بھی آرمی کے خلاف کچھ بھی قدم اٹھاتا ہے سوچ بھی لیتا ہے آرمی کے ادھکاریوں کے خلاف پر پوری فوج کے خلافت کی بات نہیں کر رہی ہوں تو اس کا یہی حال ہوتا ہے جو عمران خان کا ہوا ہے کیا کہیں گے آپ میں آپ کو ایک بات بتا ہوں یہی عمران خان صاحب جنرل فیض امید اور جنرل باجوا کے کندوں پہ سواروں کے دوہزار اٹھارہ پہ آئے تھے اور ابھی بھی جنرل فیض امید نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور جب جنرل باجوا نے سپورٹ ان سے لے لی واپس تو ان کو گالی دینی شروع کر دی یہ عمران خان صاحب کی خصلت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے یاروں کو ان کے ساتھ وہ یہی کرتے ہیں جو ابھی وہ پاکستان فوج کے ساتھ کر رہے ہیں یہی پاکستان فوج آئے جنرل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں یہی سب سے بہترین لوگ ہوں گے یہی سب سے بڑے ڈیموکریٹک ہوں گے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں گے پھر عمران خان صاحب کے لیے ایکسپٹیبل ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ آدمی ایکسپٹیبل نہیں ہے وہ ادارہ ایکسپٹیبل نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو کہے کہ خان صاحب یہ آپ غلط کر رہے ہیں میں اسی لئے کہتا ہوں کہ وہ ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ کا آدمی اور یہ والی وہ سب کو گالیاں دیتے ہیں وہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں وہ اس عدالت کو بھی گالیاں دیتے ہیں جہاں سے ان کو لگتا ہوں کہ میرے اگنس کوئی فیصلہ آ سکتا ہے وہ میڈیا کو بھی گالیاں دیتے ہیں کیونکہ ان کی واوا نہیں کرتا وہ اس پارلیمنٹ کو بھی گالیاں دیتے ہیں جہاں پہ وہ خود بیٹے ہوتے ہیں تو سب کچھ صحیح ہوتا ہے جہاں پہ وہ خود نہیں بیٹے ہوتے تو سب کچھ غلط ہوتا ہے یہ عمران خان صاحب کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ نہ پہلے چینج ہوا تھا دوہزار چودہ سے آپ سے میں سہمت ہو جاتی ہوں آپ سے میں سہمت ہو جاتی ہوں لیکن میرا سوال اس سے اطار آپ سے یہ ہے کہ تمام آپ کے پردان منتری راشتر پتی گرفتار ہوئے ہیں بریشتہ چار کے آروپ میں کئی اور آروپوں میں سب جیل گئے ہیں لیکن عمران خان کی گرفتاری میں ایسا کیا خاص ہے کہ پورا دیش آپ کا جلنے لگا یہ تو اس کا تو کوئی جواب ہوگا نا وہ خوب غلط ہو سکتے ہیں لیکن ان کی پاپولارٹی ان کی لوگ پریہتہ تو اس حد کی ہے نا کہ آپ کے پورا دیش استویست ہو گیا تین دن کے اندر دیکھیں میں آپ کو یہی بات بتاروں کہ عمران خان دوہزار چودہ سے یہی کرتے تھے کہ یہاں ڈی چوگ میں کبرے کودہ کرتے تھے کفن پہنے ہوتے تھے ان کے لوگوں نے وہی عمران خان ہے نا کوئی اور تو نہیں ہے ریکارڈ پہ موجود ہے بھائی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آج عمران خان صاحب اس قسم کے ہو گئی وہ پہلے سے ایسے تھے ایسے ہیں اور ایسے ہی رہیں گے وہ پچھلے دس سالوں سے میرے خیبر پختنخواہ سے میرا تعلق ہے مردان سے وہ دو دفعہ ان کی حکومت آئی ہے دس سال انہوں نے گزارے میرے خیبر پختنخواہ کے لئے انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ میں کہوں کہ بڑا بڑا پراؤٹ فیل کروں گا میں نو وہ نہیں کرتا وہ صرف وہی کرتا ہے جو ان کی ذات کو یا ان کے کچھ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے ان کی بشرا بی بی کو جیسے چیز نے فائدہ دیا وہ وہی کرتے ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب کچھ نہیں کرتے عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے نو نہیں کرنی مجھے یہ نو نہیں کرنی کوئی ڈیموکرسی کچھ اس قسم کی چیز نہیں ہے عمران خان صاحب کا یہ مائنڈ سیٹ ہے اور اپنے لوگ کو انہوں نے یہی پڑھایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ آور ہوئے یہ بھائی صاحب بتا رہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے تو کیا وہ ہندوستان سے آئے تھے کیا افغانستان سے آئے تھے کیا ایران سے آئے تھے کیا ایتوپیا کمبوڈیا سے آئے تھے وہ لوگ جو حملہ آور ہو رہے تھے